ہاں جی آج ہم چپٹر سکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایکسرسائز سکس بی ہے ریشو اور پروپورشن کلاس سکس ہے نیو کاؤنٹ ڈاؤن میت کی بھوک ہے سیکنڈ ڈیشن ٹھیک ہے اور کورس میں پاس آکس فورٹ کا چارہ رہا ہے جو ہم نے ایکسرسائز سٹارٹ کی ہوئی ہے وہ سکس بی سٹارٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا کوششن ہم نے سکس آج کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس اولی کوششن ہو یعنی ان میں اس طرح کی کوششن ہو تو آپ نے ان کو کس طریقے سے سولف کرنا ہے ٹھیک ہے تو آرے ہم ہم سٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کہ use the cross product rule to determine which of the ratio is greater in each case اب یہاں پہ کچھ cases ہمارے پاس given ہیں ہم نے cross product کا rule apply کرنا ہے اور then ہم نے find کرنا ہے کہ کون سی ریشو ہمارے پاس greater ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس سب سے پہلے کوششن آتا ہے کہ cross product ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے basically cross product ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ یہ state کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارے پاس statement جو ہے وہ proportion میں ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی چیز ہمارے پاس proportion میں ہے اب proportion پہلے آپ کو word ڈھانا چاہیے proportion اس کے continue کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دیتی ہوں proportion ٹھیک ہے proportion تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب دو ریشو جو ہے نا دو ریشو ٹھیک ہے دو ریشوز آ یہ یہ ہوای پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی ہوای پاس جو دو ریشو ہے وہ واپس میں برابر ہو جائیں ٹھیک ہے یعنی اے ریشو بی اگر وہ equal آ جائے a is equal to b کے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس proportion ہوتا ہے ٹھیک ہے when two ratios are equivalent it constitute a proportion ٹھیک ہے ہاں جی اب next ہمارے پاس آتا ہے cross product رو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس proportion میں ہے تو وہ ہمارے پاس کس کے equal ہوگا کہ product of extreme is equal to product of mean کے equal ہوگا یہ ہمارے پاس cross product rule ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس product اگر proportion میں question ہے تو product of extreme اور product of mean یہ آپس میں دونوں برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اپنے question کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہے four ratio seven and one ratio two ہم کیا کرتے ہیں four by seven ratio ہے تو ہم اس کو divide یعنی fraction کی form میں لکھ سکتے ہیں اور one by two یہاں تک کر لیا اب آپ کے پاس کیا ہے next ہے part کہ آپ نے ان دونوں کو multiply کرنے اور ان دونوں کو multiply کرنے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو multiply کرتے ہو تو دیکھتے ہیں ہمارا کیا answer آتا ہے four multiply two پہلے اس کو کرنے پھر اس کو کرنے seven multiply one eight اور یہ seven آگیا eight ہمارے پاس بڑا ہے اور یہ کس کا ہے four by seven ہے ٹھیک ہے one by two یعنی کہ four ratio seven is greater بس اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے اب same اگلے question میں آپ کو کر کے دکھاتے ہوں اسے آپ کو مزید کے لیے رو جائے گا ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے اب یہاں پہ three by five ہے three by five fraction میں لکھا ہے seven by ten fraction میں لکھا ہے cross multiply کرنا ہے ٹھیک ہے تو cross multiply پہلے اس والے کو کریں گے پھر ہم نے اس والے کو کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں پہلے cross multiply کر لیتی ہوں یعنی کہ three multiply ten five multiply seven thirty اور 35 تو 35 ہمارے پاس greater ہے یعنی کہ اس کا answer three by five کا اور یہ less ہے seven by ten سے ٹھیک ہے تو یہ والا جو ratio ہے seven ratio ten is greater ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے next number پاس ہے question اس کا part three ہے کہ six ratio eleven and seven ratio twelve six divided by eleven seven divided by twelve then پھر ہم نے cross multiply کرنا ہے six کو twelve کے ساتھ اور eleven کو seven کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں six multiply twelve اور seven multiply eleven تو یہ آ جائے گا seventy two اور یہ seventy seven 77 بڑا ہے اب اسی اس پہ دیکھیں نا یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی fraction مارے پاس six by eleven بنے بڑا ہے اور اس کی جو fraction ہے وہ seven by twelve ہے تو ہم لیکھیں گے seven ratio twelve is greater ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے cross product لگا ہے اور اس کو ان question کو solve لٹھنا ہے بس پہلے یہ یار کریں گے کہ جو پہلے ہمارے پاس fraction ہوگی اس میں جو numerator ہے پہلے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے second کے denominator مطلب مطلب آپ نے کرنا ہے اس پہلے پہلے کو ہم نے solve کرنا ہے پھر نیچے والے کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس والے question کو ہم نے اس طرح سے solve کرنا ہے اگر ہمیں کیا کہا جائے cross product کے ذریعے کہا جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کے next question کو solve کرتے ہیں ہاں جی next ہمارے پاس ہے question number seven جو کہ ہمارے پاس ہے find the fourth proportion two two three and six اچھا fourth proportion ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کی ratio form ہوتی ہے a ratio b proportion c ratio d یہ جو fourth form ہوتی ہے نا یہ ہمارے پاس ہوتی ہے fourth proportion ٹھیک ہے جو ہوتھی جو term ہوتی ہے وہ fourth proportion کہلاتی ہے اب اس میں تو fourth term نہیں ہے تو ہم لکھیں گے let d be a fourth fourth proportion ٹھیک ہے two ratio three proportion six ratio d اب آپ نے اس کو solve کرنا ہے اور اس کو بالکل اس طرح سے product of extreme is equal to product of mean میں اس طرح لکھنا ہوں آپ نے پورا لکھنا ہے ٹھیک ہے نمبر آپ کے بنا کٹ جائیں گے two multiply d اور three multiply six d کو ہمیں ادھر ہی رکھنا ہے three multiply six divided by اس two کو divide کر دینا ہے two threes are six آ گیا three multiply three تو یہ answer آ گیا nine simple multiplication ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں next step determined value of x x ki value find out کرنی ہے four ratio eighteen proportion x ratio nine پہلے تمہیں یہ چیز لکھ دیتی ہوں x ratio nine پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں product of mean کر لیں is equal to product of extreme eighteen multiply x اور four multiply nine x کے ساتھ 18 یہاں پر multiply ہو رہا ہے یہاں پہ جا کر اس نے divide ہو جانے four multiply nine divide by eighteen cutting کر لیتے ہیں nine one's are nine nine two's are eighteen two one's are two to two's are four تو answer آ گیا two یعنی x کی value آپ کے پاس two آ گئی ٹھیک ہے ہاں جی اب ہم اس کا last question solve کرنے لگئے ہیں اس کو solve کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اب تک میرے چینل کو like اور subscribe کرتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے اور آپ کے concept clear ہو رہی ہے آپ کو مہتی ایسی لگنے شروع ہو گئی ہے تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے friend of family کے ساتھ ٹھیک ہے اور support ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ مجھے facebook پر بھی follow کر سکتے ہیں اور instagram پر بھی follow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ٹاپک کو جس کو آپ discuss کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ پر مجھے facebook کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس پر آپ کو ویڈیو بنا دوں گی ہاں جی question number 9 ہمارے پاس ہے 7 over 13 is equal to 14 over p ہاں جی اب یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے پاس already fraction form میں ہے ہم نے اس پر cross product لگا کے solve کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ والی form ہمارے پاس نہیں given بلکہ انہیں direct یہ form دے دیا ٹھیک ہے 7 by 13 is equal to 14 by p ہاں جی cross multiply کر دیتے ہیں 7 multiply p اور 13 multiply 14 p کی value نکال گیا ہے اس کے ساتھ 7 یہاں multiply ہو رہا ہے دوسری سایڈ پر اس نے جا کر divide ہو جانا ہے ٹھیک ہے یہ 7 آ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا 7 07 7 2 014 13 multiply 2 تو یہ آ گیا 26 یعنی p کی value آ گئی 26 ٹھیک ہے اگر میں اس کو suppose کریں کہ اس form میں لکھنا چاہوں تو کیسے لکھوں گی 7 ratio 13 fraction form ہے اس کو ratio میں لکھتی ہے یہ جو equal ہوتا ہے یہ proportion کا آ جاتا ہے اور 14 ratio p تو یہ جو form ہے وہ یہ والی form ہے ٹھیک ہے یعنی proportion پرپورشن کی جگہ ہم لوگ equal equal کی جگہ ہم sorry equal بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا جو اس question میں ہے وہ یہاں سے start کر کے اور یہاں تک end کر دینا ہے بہت ہی simple سا ہے just آپ نے صرف وصف calculation کرنی ہے multiplication کو دیکھنا ہے divide multiply بس یہ صرف چیزیں ہیں باقی آپ کو اتفاہ پھر بتا دیتی ہوں کہ 4 proportion میں ہمارے پاس 3 terms ہوں گی اس کی پہچان یہ ہوگی 3 terms ہوں گی چوتھی find out کرنی ہوگی اور اس کو ہم چوتھی جو جس term کو find out ڈی کہہ دیں گے ٹھیک ہے باقی آپ نے کیا کرنا ہے کہ cross product reply کرنا ہے cross product proportion میں ہوتا کیا ہے product of mean is equal to product of extreme کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے question کو solve کرنا ہے لیکن math آپ کے لئے کیا ہے کہ جب تک آپ اس کی practice نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ نہیں آئی گی تو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دیکھ کے practice کریں بار بار practice کریں اور کوئی question کوئی confusion ہے تو آپ مجھے کارن باکس میں ضرور پچھے گا میں اس کو اس کا reply ضرور کروں گے